بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ دیا لیکن اس حوالے سے جو کچھ آج اسلام آباد اور سپریم کورٹ میں جس طرح کیس کو پیش کیا گیا ہے یا جس طرح جو ڈسکیشن ہوئی ہے وہ کوئی خوشکن یا حوصلہ افضاء جیسے کہنا چاہیے وہ صورتحال نہیں ہے مطلع جان کی خبر پوری دنیا میں گردش کر گئی تھی اور پوری دنیا کی نے اس کا نوٹس لیا خبروں میں بھی شامل تھی تفسروں میں بھی شامل تھی اور بعض جو جنرلسٹ کی یونینز ہیں ان کے احتجاجوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود تھا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی فوری طور پر ایک تو جہانگیر جدون صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں رڈ دار کر دی تھی اور جو فیڈل ہماری جنرلسٹ یونین ہے انہوں نے بارہ گھنٹے کے نوٹس دیا تھا کہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ بندہ پروائیڈ نہ کیا گیا ہمارا ساتھی تو ہم جو ہے پورا احتجاج کریں گے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے ہزاروں جنرلسٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اکٹھے تو لوگ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں ان باتوں کا جو رخواہ کرنے والی طاقتیں ہیں ان پر ان کا اثر تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہوا ہے کہ حکومت خود حکومت کے اندر سے آواز اٹھی ہے جن میں حقوق انسانی کی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر شیدی مزاری وہ ہیں شیبلی فراز صاحب تھے پھر حوات چودری ہے ان لوگوں نے کافی اس معاملے میں شور مچایا اور حکومت کو مجبور کیا کہ پتہ کرو گے بندہ کنہوں نے اقواہ کیا اور کہاں ہے تو اس پر پرائیم میرسٹر صاحب نے بھی حرکت کی انہوں نے بیرگیڈیئر صاحب کو تو نہیں کہا اپنے اجاز شاہ صاحب کو جو وزیر داخلہ ہیں البتہ اپنے جو قلوم اسلامتی کے مشیر ہیں شہدار اکبر صاحب ان سے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کریں گی کیا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال بارہ گھٹے کے اندر اندر انہوں نے اس کو شہدار مطی اللہ جان کو جو ہے وہ پنڈی خیپ کے علاقے میں جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا بہرحال انہوں نے پھر رابطہ کیا پولیس سے اور پولیس سے پھر ان کو بھائی کو بلا کر ان کو اپنی گھر پہنچا دیا لیکن آج ایک تو سپریم کورٹ میں ان کی سماعت تھی مطی اللہ جان کی اور لیکن جو اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ریٹ کی تھی جہانگیر صاحب نے اس کو اتر منیلا صاحب نے کوئی خاص امیز نے کہا جی آپ کا بندہ آ گیا ہے تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن یہ ہے کہ جہانگیر جدون صاحب ایک سینئر منسٹر وہ ہے ایڈوکیٹ ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی یہ بقیدہ پوری ریٹ جو ہے سماعت کی جائے اور پوچھا جائے کہ بھئی ان کو اغوا کرنے والے کون تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جو ہمارے ہیں ٹی آئی جی سپیشل برانچ سید وقار الدین صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے کہ بھئی ان کو اغوا کرنے والے کون تھے جبکہ دو ویڈیو وائرل ہو گئیں اور وہ ہی میں سمجھتا ہوں مین وجہ بنی ان کی رہائی کی کہ ان کا خیال نہیں تھا کہ بھئی وہ سکول کے اندر سے جو ہے وہ ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور جس کے اندر کلیر کٹ چہرے بھی آگئے ان کو اغوا کرنے والوں کے بھی اور مطیولہ جان کو بھی جس طرح دھکے دیکھ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا تھا وہ سب کچھ سامنے آگیا تھا اور وہ اس کے لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ آخر یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے یہ پاکستان جمہوری ملک ہے اس کے اندر آپ اس کی سماعت کریں ان کو پوچھیں کہ یہ لوگ کون تھے اور پھر یہ ہے کہ پرائیوٹ لوگ ہیں اور پولیسی گاڑی کو پر ہارن لگایا جیسے لگایا ہوا ہوتا ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں تو ان کا پتہ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے چیف جیسٹس صاحب نے شاید وہ اپنے جیسٹس فائزیزہ سے کیس سے ڈرے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس پہ کوئی لفٹ نہیں کروائی اور معاملے کو ختم کر دیا کہ بھی باہر البندہ آپ کا رہا ہو گیا ہے اور یہی صورتحال سپریم کورٹ میں پیش آئی حالانکہ وہاں پہ جو سماعت تھی وہ تھی کہنا توہین عدالت کی ان پہ مطلع جان پہ توہین عدالت کا اور توہین عدالت کے جو مقدمات ہیں جس طرح ان کی سماعت ہوتی ہے وہ ناظرین آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن یہ اس کو بھی انہوں نے جلد نپٹانے کی کوشش کی اور جیسٹس خوصہ جو ہے اپنے ایڈوکیٹ خوصہ صاحب لطیب خوصہ صاحب وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ سپریم کورٹ اس کی پوری انکواری کروائے کہ بھئی یہ معاملہ کیا تھا کیوں ان کو اقواہ کیا گیا لیکن یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے بھی بات لے پیٹنے والی کی اور فٹا فٹ ان کو ڈیٹھ دے دی اور ان سے کہا جی آپ اپنا بیان جو ہے وہ لکھ کے اب یہ دونوں واقعات دیکھ لیں ایک دن پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے کہ ٹرائل سے پہلے گرفتاری کا اختیار ظلم اور حراسانی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے سزا سے پہلے ہی کسی شخص کو قید میں ڈال دینا اس کی بہت بڑی تظلیل اور بیزتی ہے یہ سپریم کورٹ کا چوبیس گھنٹے پہلے کا فیصلہ ہے اور وہ خود اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس معاملے کو جو ہے انہوں نے نبٹا دیا اور ایسا ہی یہ ہے جو ایک عرصے سے پاکستان کے اندر جو ہے حوصلہ مل جاتا ہے سپریم کورٹ کے سرویہ کی وجہ سے ایجنسیوں کو یا جو طاقتیں پاکستان کے اندر یہ گرفتاریاں اور یہ اغواہ بغیرہ کرتی ہیں اگر سپریم کورٹ سٹرونگ پیروں پر کھڑی ہو کر کوئی فیصلہ دے یا ایکشن لے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اغواہ کار جو ہے اتنے دیدہ دلیری سے لوگوں کو برسر عام دن کے وقت اغواہ کرتے پھڑے ہیں اب یہ پاکستانی انسانی حقوق کے سرکردہ کارکون ہے فضل خان صاحب ہمارے ایڈوکیٹ پشاور میں ہے یہ ہومن رائٹس کمیشن کے بھی ممبر ہے اور کافی کام کرتے ہیں ان کو بر بھی کالی پشاور کے اندر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور نامعلوم افراد آئے ہیں اور انہوں نے موٹس ایکلی پر سوار تھے اور ان کو فائرنگ کی اور اللہ نے ان کو بچا لیا لیکن اب ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ ہائی کورٹ میں ہی اپنے خلاف مقدمات بھغد رہے ہیں اس سے واپس آ رہے تھے تو ان کو پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے ایک شہدہ کی اس کا فارم منایا ہوا ہے کیونکہ ان کا اپنا بچہ جو ہے بارہ سال کا جو تھا سبزاد عمر خان وہ جو پبلک آرمی سکول کو پر حملہ ہوا تھا طالبان کی طرف سے ان کے اندر وہ بچہ شہید ہو گیا تھا انہوں نے ایک شہدہ فارم منایا ہوا ہے اور وہ سیول سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے جب احسان اللہ احسان کو رہا کیا ہے گورنٹا پاکستان نے جب دوہا کے اندر طالبان کی اور امریکہ کی گفتچنی شروع ہی ہے اس وقت احسان اللہ احسان کو جو پاکستان کی جیل میں تھا ان کا ترجمان اس کو انہوں نے رہا کر دیا تھا اس کو انہوں نے اپنے جو فضل خان صاحب ہے انہوں نے اس کو اوپر پشاور ہائی کورٹ پر ریٹ کر دی تھی کہ بھئی یہ جو ہے حکومت کا یہ فیل اس کے اندر سیول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جواب دے ہے ایک بندہ جو طالبان کا لیڈر رہا ہے ترجمان رہا ہے اور کہنا ہم اس کا بہت زیادہ اس نے لوگوں کو ہلاک کیا پبلک آرمی سکول کے اندر بھی وہ لوگ انبال تھے تو اس کی رہائی جو ہے یہ اچھا اقدام نہیں تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تو وہ مقدمہ بھی ابھی چالی رہا ہے لیکن اس کے بعد ان کا اوپر پیہ در پیہ مقدمیں جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے اور کہنا ہم اس کا وہ ابھی تک وہ مقدمہ جو ہے وہ بھوگت رہے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سلام آباد کی ہو چاہے وہاں کے بعد جو ہمارے عدل کے انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے نہیں تو یہ سلسلہ جس تطحیق سے بڑھا ہے ایک پیشل ایک سال کے دوران تو بہت زیادہ بڑھا ہے سندھ کے اندر بہت سے کیسز ہوئے ہیں سارے حملے کیے گئے ہیں بندے گرفتار کیے گئے ہیں پھر ان کو چہرے مسک کے لاشیں جو ہے وہ ویڈیو پر دیکھی جا سکتی ہیں تو یہ دن بہ دن معاملات لوگستان میں جو پہلے سے موجود تھے اب یہ صبح صرحت کے اندر بھی ایک بندے کی پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں تو یہ معاملات اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ہماری انصاف کرنے والی عدلیہ جو ہے وہ پیروں صحیح پیروں پر کھڑے ہو کر کوئی مضبوط فیصلہ نہیں دے گی اس کے علاوہ دو تین خبریں اور ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک امریکن انجیوز ہیں دو امریکن انجیوز ہیں جنہوں نے تقریباً ایک سو ساٹھ ملین ڈالر خرچ کر کے سندھ کے پانچ اضلاع کے اندر جو ہے ستر سکول تعمیر کر کے دیئے ہیں اب سندھ حکومت اور انجیوز کے درمیان یہ معایدہ ہوگا ہے کہ انہوں نے یہ ہیڈ آور کر دیا ہے اب سندھ حکومت ان کے مطلب ان کو چڑھائے گی اور یہ معایدہ دس سال کے لیے ویلیڈ ہوگا اگر سندھ حکومت اس کے اوپر اس کے مطابع میار کے مطابق نہ چلا سکی تو پھر انجیوز جو ہے وہ واپس لینے کی مجاز ہوں گی لیکن اس میں ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم ستر سال کے بعد بھی جو بیسک ہمارا حکومت کا ریاست کا ہے کہ وہ تعلیم مہیا کرے اس کے اندر بھی ہم خود کفیل نہیں ہیں اور دوسروں کے محتاج ہیں پھر ایک اور خبر جو دنیا میں جگہ سائی کا موجہ بنی ہے وہ یکم ذلہاج کا معاملہ ہے کہ بھئی ذلہاج کا مہینہ شروع ہونے پر فواد صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ ہر چاند سے پہلے ایک بیان ضرور دیتے ہیں وہ ان کے صاحب سے بائیس جولائی کو چاند نکل آنا تھا اور ایجو تھی ایک اٹریس جولائی کو تھی لیکن اب روایت احرال کمیٹی نے جو کال اعلان کیا ہے کہ تیس جولائی کو چاند نکلے گا مطلب یکم ذلہاج ہوگی اور ایج جو ہے یکم اگست کو ہوگی اب یہ اس پر اسلامی نزیاتی کانسل نے بھی احتیاط کیا ہے کہ بھئی فواد صاحب اور ہمارے درمیان جو تقرار چلتی ہے اس کو بند کروایا جائے یا ہمارے آپس میں کوئی سولہ کروائی جائے اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ اکتیس جولائی کو عید کا اعلان کیا گیا ہے اس لحاظ سے عام طور پر جو پاکستان سے باہر یہ یورپ کے میں جو ممالک میں مسلمان ہیں وہ اسی دن عید کرتے ہیں جس دن سعودی عرب کے اندر عید ہو رہی ہو لیکن یہ ایک ہمارا جو ملک جو ہے وہ جگ حسائی نینیہ میں جگ حسائی کے موجود بنتا ہے کہ بھئی پاون ملک ہے دیکھنے میں آتا ہے اور اس سے جگ حسائی ہوتی ہے دنیا کے اندر ہماری اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے قبائلی اضلاح ہے جس کو ہم کوئی قبائلی علاقہ تھا ہے کوئی اس کو علاقہ غیر کہتا تھا یو حضرستان وغیرہ ان کو کیوں کہ اب صوبہ سرحت کے اندر شامل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ اپنا نظام قائم کرنے کے لیے پولیس کے موڈل پولیس ٹیشنز بنانے کے لیے پھر عضلیہ کا قائم کرنے کے لیے خواتین کی مدد کے لیے جو ہے جو جورپی یونین ہے اس نے بیس ملین یورو جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس کام کے لیے سرحت کی حکومت کو بیس ملین یورو دے گی اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ عضلیہ کے وہاں نظام قائم کیا جائے اور عضلیہ کے اداروں کی تکنیلی معامل جو ہے اس کو فرام کرنے پر یہ رقم خرچ کی جائے اس کے علاوہ اخوانستان کی ایک چودہ سالہ کمرگل لڑکی ہے جس کی خبر یورپ کے اندر بہت اس کا نوٹس لیا گیا کہ اس نے اکیلی نے دو طالبان اور کو حلاق کر دیا اور متعدد کو زخمی کر دیا طالبان کا ایک گروہ سے گھر میں داخل ہوا تھا اور انہوں نے اس کے باپ کو پوچھ کے کہ وہ باپ کہاں ہے تو اس کے ماں باپ دونوں کو مار دیا تو جس کے جواب میں وہ لڑکی نے گلن سمبھال لیا اور اس نے اسی وقت دو طالبان کو حلاق کر دیا اور متعدد طالبان کو جو ہے وہ زخمی کر دیا تو اس کو بھی آج یورپ کے خبرات نے کافی اس کا نوٹس لیا ہے پھر پاکستان سے یہ بھی خبر ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو تھا اس کے اندر اسلام آبار ہائی کورٹ میں ریٹ کیوی تھی کسی نے کہ بھی حفیظ شیخ صاحب جو ہے جو مشیر ہے ان کو این ایف سی ایوارڈ کا ممبر بنا گیا کمیٹی کا جو کہ اصولا نہیں ہے نہیں بن سکتے آئینی طور پر لیکن حکومت اس میں بھی زید دکھائی تھی لیکن اب بلاخر آ کر جو ہے آج حکومت نے جو ان کے روٹین ہے کہ پہلے کام کرتے ہیں پھر اس کا واپس لے لیتے ہیں تو آج سلام آبار ہائی کورٹ انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ہاں محمد حفیظ شیخ صاحب کی جو میمبرشپ سے ان کو فارق کر دیا گیا اس کے علاوہ ناظرین ایک کراچی میں جو عیسائی خاتون تھی رومن کیتھلک روت لیوز ان کی وفات کی خبر جو ہے نشر ہو رہی ہے وہ انیس سو سیالیس میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی لیکن انہوں نے انیس سو ستارہ فروری انیس سو انہتر کو جو ہے وہ ہالنڈ کی مدد سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کا نام بعد میں دارالسکون رکھا گیا اس میں معذور بچوں کو جو جسمانی لحاظ سے معذور ہے اور زینی لحاظ سے ان کے لیے یہ ادارہ جو ہے قائم کیا گیا تھا جس کے اندر اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی دو اس وقت تین عورتیں عیسائی عورتیں جنہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا اس ادارہ کو دیا تھا انہوں سنتر میں ہی ان میں سے یہ ایک تھیں اور انہوں نے دو ہزار سے دو ہزار سے یہ اس ادارے کی بقیدہ انچارٹ بنا دی گئی تھی اور پانچ اپنی ساتھی نرسس کے ساتھ اسائیز نرسس کے ساتھ یہ یہ فریضہ سر انجام دے رہی تھی اور ان کو پرائیس آف پرائیڈ آف کراچی کا ازاز دو ہزار چادہوں میں دیا گیا اس کے علاوہ جو حکیم سعید اوارڈ ہے وہ ان کو دو اٹھارہ میں دیا گیا اور انہیں آج ہی بد کے دن ان کی آفٹرنون میں کراچی میں ہی تتفین ہوئی ہے یہ ادارہ جو ہے دراصل ہولنڈ کی مدد سے چل رہا ہے اور حکومت پاکستان اس میں کوئی مدد نہیں کرتی البتہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈونیشن ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہولنڈ کی جو حکومت ہے وہ اس کا خرصہ برداشت کرتی ہے اس کے علاوہ عمران اسلم صاحب جو ہے مشہور رائٹر انہوں نے کتاب لکھی ہے The Men and Women Who Shaped Kراچی ان کے اندر بھی ان سسٹر جو ہے روت لیوز ان کا تفصیل سے ذکر ہے بہرحال ہم بھی ان کی وفات پر جرمنی جو ہے تازیت کا اظہار کرتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان سے جو جرمنی سے خبریں ہیں ان کے اندر جرمنی کا ایک شہر ہے وپٹھال وہاں پر وپٹھال جو ہے یہ ایک گنجار عباد علاقے میں ہے وہ پورا صوبہ ہی انڈسٹریل ہونے کی وجہ سے گنجان عباد ہے اور بہت زیادہ غیر ملکی وہاں پہ رہتے ہیں اور بعض علاقے ایسے ہیں جو غیر ملکیوں نے اپنے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پٹھال میں سلفی نظریات کے لوگوں نے ایک شریعہ پولیس جو تھی وہ بنا لی تھی اور وہ شام کو نکلتے تھے رات کو اور جو رات کے عباد علاقے ہیں جہاں پہ جوے کی مشینیں لگی بھی ہوتی ہیں یا تفریح مراکز ہیں شراب خانے ہیں شیشہ بارز ہیں وہاں پہ وہ تین تین کے گروپس میں پھرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی تم رات کے اپنے گھر جاؤ اور یہ کہنا مرس کا جوے خانوں وغیرہ بیٹھنا یا شیشہ بار میں بیٹھنا درست نہیں ہے تو اس کا پھر شکایت گئی پولیس کے پاس تو پولیس نے پہلے مقدمہ درست شیعہ بکا تھا ان کی اف آئی آر کاٹنے کے بعد وہ پھر کوٹ میں گئے لیکن کوٹ کے اندر جو صوبائی عدالت تھی اس نے ان کو بری کر دیا صرف ان کو جرمانے کی سزا کی ہر بندے کو جو انسوں انوالو تھے لیکن ان کو قید وغیرہ کی سزا نہیں تھی تھی تو اصل میں وہ جیکٹ ایک پین کے رکھتے تھے جس کو پچھلے لکھا ہوتا تھا شریعہ کوٹ اے شریعہ پولیس پولیزائی شریعہ پولیزائی شریعت کی جو ہے وہ پولیس ہے تو آرنج زنگ کی وہ جیکٹ سپینتے تھے تو اپیل گئی حکوموں نے پھر آگے اپیل کی ہے فیڈل کوٹ کے اندر اور فیڈل کوٹ نے جو ہے وہ جرمانہ بحال کر دیا انہوں نے کہا نہیں یہ جرمانہ دے رہیں گے اور انہوں نے یہ لکھا اپنے فیڈل کیسلے کے اندر کہ ملزمان نام نہاد شریع پولیس کی جیکٹس پہنے ہوئے جب شبینہ گشت کرتے تھے تو وہ عام لوگوں کو یہ غلط تاثر دیتے تھے کہ جیسے ان کے اقدامات کی وجہ سے انہیں قانونی طور پر سوپے گئے کوئی اختیارات حاصل ہیں اس لئے یونی فارم کے غلط استعمال کی وجہ سے انہیں جرمانے کی سزائیں قانون کے این مطابق اور حتمی ہیں اس طرح جو فیصلہ تھا صوبائی کوٹ کا جو وہ اس کے علاوہ جرمن حکومت نے جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو پچیس بلینج یورو کا فنڈ قائم کیا تھا اور صوبوں کی معرفت اب ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہے لوگوں کو یہ فنڈ ادا کر دیا گیا ہے جس میں دکانوں کے قرائے اور بیلی گیس کے بلویران کو ادا کرنے کے لیے یہ رقم جو ہے دی گئی ہے اسی طرح جو ہم جرمنی کی بڑی کارے ہیں آوڈی بی ایم ڈبلی و مرسڈیز ان کو جو دھچکہ لگا تھا انہوں نے بھی بتایا ہے کہ بھئی ہمیں دوسرے کوارٹرز کے اندر بیس فیت کم 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 فروخت ہوئی ہیں البت چین کے اندر جو ہے وہ ان کی سیل جو ہے وہ بڑی ہے جو ڈی ایم جو ڈی ایملا بینس ہے اس نے چار لاکھ ستاون ہزار سات سو گہرے گاڑییں بیچی ہیں اس طرح بی ایم ڈبلیو نے چار لاکھ تیس ہزار تین سو ستانوے گاڑییں بیچی ہیں اور آوڈی جو ہے اس نے تین لاکھ چوون ہزار دو سو بتیس گاڑییں پچھلی سامائی کے اندر بیچی ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی بیگ اپ ملا ہے اسی طرح جرمنی کے ایک بہت ہی مشہور صدر رہے ہیں ڈاکٹر فریٹس وائس ایکا تو بڑے پاپولر صدر تھے اور بڑی خاموش طبع ان کا ایک بیٹا ہے بائس ایکر کا جس کو جو ڈاکٹر ہے اور بڑا مشہور ڈاکٹر ہے یہاں پہ برلین میں اس نے انیس نومبر دوہزار انیس کو ایک لیکچر کے دران ایک شخص نے اس کو حملہ کیا تھا اور ان کو ہلاک ہو گئے تھے ان کی ہلاکت کو بھی بہت محسوس کیا گیا تھا اس کا جو وہ ملزم ہے اس کو جو ہے ساڑھے بارہ سال کی جیل آج عدالت نے دی ہے لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکی مطلب باتا لگ سکا کہ اس نے یہ حملہ کیوں کیا تھا اس کو نفسیاتی علاج بھی کروایا گیا مطلب اس کی جو پوچھ کرش کی گئی اس میں یہ امپورٹن بڑا سوال تھا لیکن نہ اس نے یہ بتایا کہ اس نے کیوں مارا لیکن بہرحال ایک قابل ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح ایک بڑے آدمی کا بیٹا مارا گیا اس طرح جناب جو جرمنی کی تین سٹیٹس اور آسٹریہ کے اندر بارہ اصلر ڈیلرز جو ہے وہ ہم نے گرفتار کیے ہیں وہ جو کروشیا ہے وہاں سے اللیگل طور پر اصلہ جو ہے جرمنی میں سپلائی کر رہے تھے ایک پوری چین بنی ہوئی تھی جس کے اندر ایک پوری تغداوکار کے دو سو پولیس فالوں نے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اس طرح ناظرین آئین کی افاظت کا ایک سرکاری ادارہ ہے پروٹیکشن آف ڈی کانسٹیوشن وہ جو سیاسی سیاسی جماعتوں پر اور تنظیموں اور جو افراد ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آئین کے خلاف تو نہیں ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جو اس کے اندروں نے بتایا ہے کہ دائیں اور بائیں جو ہے دونوں بازوں کے اندر انتہا پسندوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے دو سو اٹھ دو ہزار اٹھارہ کے میں صرف نائنٹی سکس ایکٹیویٹیز ان کی تھیں لیکن دو سو انیس دو ہزار انیس کے اندر جو ہے وہ دو سو پانچ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں جو بائیں بازوں کے لوگ ہیں اور جو دائیں 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 کی انتہا پسند ہیں انہوں نے دو ہزار انیس میں ایک سو اکیس کی دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو اکیس اگر واقعات کیے تھے تو دو ہزار انیس کے اندر جو ہے وہ ایک سو پچاس واقعات ان کی طرف سے ہوئے ہیں اور جو آئیم کرائمز ہیں جن کے اندر پتھر مارنا یا پولیس کے ساتھ بوتلیں وغیرہ چلانا وغیرہ ہے اس کے اندر جو ہے لیفٹس جو ہے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں دو سو واقعات پیش آئے تھے اور دو ہزار انیس کے اندر چار سو چھتالیس اور اسی طرح جو رائٹسٹ ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو اٹھاون واقعات کیے تھے اور دو ہزار انیس میں دو سو سولہ اور ایک اہم خبر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہٹلر کی جو پانچ ذاتی ڈائریوں تھیں جو آستیا کے شہر جو لنز ہے اس کے میوزیم میں رکھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک ڈائری جو ہے اس کو آن لائن ایڈیشن جو ہے وہ اب چاری کرنے کی اجازت دے دی ہے حکومت نے اور وہ ڈائری جو ہے آن لائن اب اویلبل ہوگی ناظرین تھی یہ تھی آج جرمنی کی چند خبریں اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے خدا حافظ